دوستوں وقت کے ساتھ چلیں کیونکہ اگر وقت نے بدلا تو بہت تکلیف ہوتی ہے وقت کے ساتھ جو بھی چلا ہے اس دنیا میں وہ شخص کامیاب ہوا ہے اور وہ آج تک زندہ ہے ہمارے دلوں میں اور جو وقت کے ساتھ نہیں چلا وقت کے ساتھ نہیں چلا وہ ہمیشہ ظلیل و خوار ہوا ہے اور اس کو وقت نہیں بدل دیا ہے ایک بہت ہی جانی مانی مثال ہے جو یہ نوکیا کی کمپنی ہے اس نے اپنے دور عروج میں بہت زیادہ پیسہ کمایا کسی دور میں یہ سب سے بہترین کمپنی ہوا کرتی تھی لیکن آج اس کمپنی کے موبائل بہت ہی کم بک رہے ہیں اور بہت ہی کم لوگ خرید رہے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سے سیمسنگ انفینیس یہ ساری کمپنیاں آگے کیوں نکلیں کیونکہ اس نے اپنے آپ کو وقت کے ساتھ اپگریڈ نہیں کیا انٹرویو میں جب نوکیا کے جو بانی ہیں ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس کو کمپنی کو کیوں بیچا تو معلوم ہے انہوں نے کیا کہا تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو اور اپنی کمپنی کو وقت کے ساتھ آگے نہیں بڑھایا جس کی وجہ سے اتنی نوبت آگئی کہ جس کمپنی کو میں نے کھڑا کرنے کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کر دیا تھا اس کو ہی اپنے ان ہاتھوں سے بیچ دیا ہے انہوں نے ہمیں یہی نصیت کی کہ وقت کے ساتھ تبدیل ہو جائیں کیونکہ اگر وقت نے بدلانا تو دنیا میں ہمیشہ ناکامی ہی ملے گی ہمارا سر ہمیشہ شرم سے نیچے جھکتا ہی رہے گا اس لیے وقت کی قدر کرنی چاہیے جو کام ملے وقت پر کریں اسے اگلے دن پر نہ چھوڑیں کیونکہ وقت چلا جاتا ہے اور کام وہی رہ جاتے ہیں پھر یہی موقع آتا ہے کہ وہاں اپنے سر کو پکڑ کر یہی کہتے ہیں کہ کاش جو میں نے وقت ضائع کیا اس پہ میں نے کچھ کام کر لیا ہوتا اپنا کام کر لیا ہوتا اور اپنا کام کو مکمل کر لیا ہوتا تو اتنی نوبت نہ آتی کہ میں اپنا ہی سر پکڑ کر یہ کہوں کہ کاش میں نے وقت کو نازع کیا ہوتا دوستو سوال جہن میں آتا ہے کہ کیا ہم وقت کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں یا ہم وقت کے ساتھ بدتر ہو رہے ہیں یا کمیابی کے زیادہ نزدیک آ رہے ہیں دوستو جو بھی وقت کی قدر کرتا ہے وقت کے ساتھ چلتا ہے ان کو ہمیشہ کمیابیاں ہی ملتی ہیں اور ان کے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں آتی کمیابیاں ان کے لئے ہار لے کر کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آجا اور یہ ہار پہن لے اور کمیابی تیرے قدم چوم لے دوستو جو یہ انسان ہے نا وقت کی کبھی قدر نہیں کرتا چاہے جتنا بھی بندہ کہہ دے وہ خود بھی وقت کی قدر نہیں کرتا ہوگا انسان کو بارہ گھنٹے کی نیند چاہیے دن میں سونے کے لئے اتنا آل سی ہے یہ بارہ گھنٹے کی نیند اور اس پر بھی یہ خوش نہیں ہوتا صبح صبح سان کی طرح خراتے لے رہا ہوتا ہے کوئی ٹینشن نہیں کوئی کام نہیں ہے اس کے پاس دوستو وقت جب اس کو ایک بار مل چکا ہے تو یہ اسے کام کیوں نہیں لیتا وقت کے ساتھ اپنا کام کیوں نہیں چلاتا ہے کمیابی اس وقت ملتی ہے انسان کو کمیابی انسان کو اس وقت ملتی ہے جب وہ ہر ایک سیکن ہر ایک لمحے اپنے کام پر ہی اپنا توجہ رکھے اپنا کونسٹریشن ہمیشہ کام پر ہی رکھے کیونکہ وقت کے ساتھ بدل جانا اس میں انسان کی بلائی ہے اور اگر وقت نے انسان کو بدلانا تو اس دوران جو اتنی تکلیف ہوگی نا پھر وہ ہم سہ نہیں سکیں گے دوستوں وقت کے ساتھ اپنے آپ کو اپگریڈ کریں اگر آپ نئی کلاس میں آئے ہیں اگر آپ کے پچھلی کلاس میں نمبر کام آئے ہیں تو بھول دیں ان کو جتنے بھی آپ کو کوسہ ہیں لوگوں نے کہ نمبر تمہارے کام آئے ہیں چھوڑ دیں ان باتوں کو اب آنے والے کل کی سوچیں انسان ہمیشہ ماضی کی طرف کیوں جاتا ہے اپنے مستقبل کو کیوں نہیں دیکھتا کیونکہ اس کو ہمیشہ ماضی کی ناکامیاں نظر آتی ہیں اگر وہ یہ سوچ لے کہ مستقبل میں میں نے جو کامیابیاں حاصل کرنی ہیں وہ پچھلی ناکامیوں کے زخموں کو بھر سکتی ہیں تو انسان کبھی ظلیل و خوار نہیں ہو سکتا اپنے وقت میں اس لئے دوستوں وقت کی قدر کریں اور وقت کے ساتھ چلیں شکریہ موسیقی